اللہ عنہم و رضو عنہ ذا لکل من خشی ربہ اہل حدیث جمعہ میں دو آزان کیوں نہیں کہتے ہیں دیکھئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب مدینہ میں مسجد نبوی کے اطراف گھر یعنی تجارت وغیرہ کی وجہ سے آبادی بڑھ گئی تو اس وقت میں زورہ کے مقام پر ایک آدمی متعین کیا جو بازار میں تھا وہاں وہ ندہ لگاتا تھا لوگوں کو جمعہ کے لئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ان کا اپنا اشتہاد تھا اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں ہم اس کو غلط نہیں بولتے ہیں میرے علم میں کسی بھی آئل نے اس کو غلط نہیں کہا ہے کہ واقعی انہوں نے جو کیا ہوا غلط ہے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مسجدوں کے لئے فیصلہ نہیں دیا تھا اور مسجد میں واضح نہیں ہوتی تھی بلکہ بازار میں ہوتی تھی اسی لئے آج یعنی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی کہ لوگوں تک آواز نہیں پہنچتی تھی تو جس علت کی وجہ سے جس سبب سے انہوں نے وہ عمل کیا اس سبب میں بھی اتباع کرنا ضروری ہے صرف عمل میں نہیں جس وجہ سے انہوں نے وہ کیا اس وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ صحیح ہے کسی علاقے میں اگر ایسا ہے کہ وہاں لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا انتظام نہیں ہے اور جمعہ کی آواز ازان کی پہنچتی نہیں ہے آبادی کی وجہ سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اگر کسی ایسی جگہ پر کسی کو متعین کر دیا جائے جو جمعہ کیلئے نیدہ لگائے تو ہمارے نزدیک وہ صحیح ہے لیکن آج لاؤڈ سپیکر سے آدمی کی بستت تک آواز پہنچ جاتی ہے اب وہ ضرورت باقی ہے نہیں ہے کیونکہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو یہ مطلقاً سنت نہیں ہوا شروع سے نہیں تھا کسی علت کی وجہ سے اس کو کیا گیا جہاں وہ سبب موجود ہے وہاں کریں جہاں نہیں ہے نہیں کریں سمجھ میں آرہا ہے جس وجہ سے انہوں نے کیا تھا حضرت عثمان نے اگر کسی علاقے میں وہ وجہ پائی جاتی ہے وہاں وہ کرنا حضرت عثمان کی اعتباہ ہوگی نہیں ہے کہ ہر مسجد میں اب وہ باہر تھا اس کو لے کے آئے مسجد میں اور مسجد میں سے لے کے آئے سیدھا امام صاحب کے سامنے یہ کہاں سے یہ سنت ہے یہ خود بھی دات ہے تو صحیح ہے ہم اس کو بھی دات نہیں مانتے اس کو غلط نہیں مانتے